آکشن گاڑیوں کی جالی ارجسٹریشن کا سکینڈل میک میک سائز اور انٹی کرپشن آمنے سامنے آگئے میک میک سائز کی تحقیقاتی کمیٹی نے ڈائریکٹرز کے خلاف مقدمہ بے بنیاد قرار دے دیا ترجمال انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ ریپورٹ موصول ہونے کے بعد جواب دیں گے تفصیلہ جانیں گے نمائید اللہ ہار نوی شبیر حیدر سے جی شبیر بتائیے گا جی بلکل آکشن گاڑیوں کی جالی ارجسٹریشن سکینڈل میک 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 سائز اور انٹی کرپشن جو ہم نے سامنے آگئے ہیں اس حوالے سے بات کی جائے تو میک میک سائز کے علا ساتحی تحقیقاتی کمیٹی نے ڈائریکٹرز کے خلاف مقدمہ بے بنیاد قرار دیا ہے جس میں میک میک سائز کے علا ساتحی کمیٹی کی فائنل ریپورٹ جو ہے وہ لاہور نیوز نے اصل کر لیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انٹی کرپشن نے میک میک سائز کے گریڈ انیس کے پانچ ڈائریکٹرز کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ جلد بازی میں درج کیا ہے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ لاہور میں سلانہ آسن چھ لاک گاڑیاں ریسٹرڈ ہوتی ہیں جن کے ڈاکومنٹ کی جو سکینی ہے وہ ڈائریکٹر کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے اس حوالے سے کہا گیا کہ انٹی کرپشن کے گریڈ سترہ کے افتر کی جانب سے ایک سائز کے گریڈ انیس کے افتران کے خلاف مقدمہ جلد بازی میں کیا گیا ہے جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے علا سطحی کمیٹی کو جالی ارنگسٹیشن سکینڈل پر تحقیقات کر کے رپورٹ دینے کا کہا گیا تھا اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ کمیٹی میں ڈی جی نارکوٹک کنٹرول مسعود علاہ حق ڈائریکٹر ایک سائز پیصلہ بات سائید احمد سائید اور انپورٹمنٹ ڈائریکٹر مشتار کیمند پریدی سمیت پانچ افتران شامل تھے اور اس میں جو ہے علا سطح کمیٹی نے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان کو عثمان بزار کو جو ہے وہ بجوا دی ہے اس حوالے دکھا گیا کہ انٹی کرپشن کی جانب سے چار ہزار تین سو ستانوے گاریوں کی جالی ارکسٹریشن پر ایک سائز کے پانچ ڈائریکٹروں کے خلاف مقدمہ دچ کیا گیا تھا اور مقدمے میں رضوان اکرم شہروانی سوہیل ارشد عمران اسلم رانہ کمرال حسن اور محمد آصف سمیت دیگر نامزاد ہیں اس حوالے دکھا گیا بہت شکریہ شبیر حدد تصلاح سے اگہ کرنے کے لیے